محترم سامین السلام علیکم جلدی امراض پیاز جلد کے امراض میں مبتلا مریضوں کو نہیں کھانا چاہیے اس کے کھانے سے خون کی گردش بڑھتی اور جلد کو حرارت ملتی ہے سانس کی نالیوں کے لیے پالک پھیپڑوں اور سانس کی نالیوں کی خراش دور کرتی اور بلغم کو پتلا کر کے آسانی سے فارغ ہونے میں مدد دیتی ہے خون کی کمی دور کرنا پیاز کھانے سے تازہ خون پیدا ہوتا ہے اس میں شامل فولاد خون کی کمی کو دور کرتا ہے بلڈ پریشر اور بواسیر کے لیے پالک جیسی سبزیوں کا استعمال بلڈ پریشر سے محفوظ رکھتا ہے پالک بواسیر کے لیے بھی مفید ہے اور پیشاو کی جلن اور تیزابیت بھی اس سے کم ہو جاتی ہے حاملہ خواتین کے لیے قبض ایک پریشان کن بات ہوتی ہے پالک جیسی زود حضم غزائیت سے بھرپور انتریوں کی خوشکی دور کر کے بے ضرر قبض کشائی کرنے والی غزہ ایسی حالت میں میدے اور انتریوں میں پیدا کرنے کے علاوہ بچے کی نشو نماء کے لیے بھی مددگار ثابت ہوتی ہے خون کے زہریلے فضلات آج کل خون کے زہریلے فضلات کی آمیزشتیں خونی رگوں یعنی شریانوں میں ٹھہر کر فالج اور پٹھوں کی حرکت زائل ہونے کی بیماری عام ہے پالک جیسی سستی سبزی کا کسرت سے استعمال ان پٹھوں کو ناکارہ ہونے سے اور ان کی قدرتی لچک بحال کرنے میں مدد دیتا ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں